موسیقی یہ کسی بھی انسان کی سب سے بڑی خوشبختی اور خوشقسمتی کی علامت ہے کہ ایک انسان ایسی زندگی گزارے کہ اس کا پراہراس تعلق اس کے رب کے ساتھ ہو جائے اور یہی ہماری اور آپ کی ہم سب کی زندگی کا مقصد ہے کہ کوئی بھی عمل کرنے پر کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے یا اس کے بعد ہمارا مقصد یہ ہو کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم اللہ کو راضی کر پائے یا نہیں کر پائے اللہ بیماری دیتے ہیں تو بھی میں راضی نقصان ہوتا ہے تو بھی میں راضی کیوں میں نے تو پہلے ہی فیصلہ کر لیا نا کہ میں نے اپنی رضا اللہ کی رضا پر قربان کر دی اب اگر مجھے صحت ملتی ہے تو اسی سے ملتی ہے بیماری ملتی ہے اسی سے ملتی ہے تو میری زندگی کا ہر معاملہ اللہ کی رضا کے مطابق ہے اور میری رضا اللہ کی رضا پر قربان تو دنیا کا ہر معاملہ پھر میری رضا کے مطابق پھر میں کیوں پریشان ہوں اعمال تو ضروری ہیں روزی حاصل کرنا ضروری ہے روزگار ضروری ہے نوکری ضروری ہے آپ بیمار ہو گئے علاج کے لئے داکٹر کے پاس جانا ضروری ہے یہ نہیں ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیں ہیں اس کا ہم غلط مطلب نکال لیتے ہیں کہ بھئی اللہ کی رضا کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ چھوڑ دو نہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ سب کچھ چھوڑ دو چھوڑنا یہ مقصد نہیں ہے پھر کیا مقصد ہے رضا کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کر سکتے ہیں وہ کر دے اور پھر فیصلہ اللہ کے حوالے کر دے اگر آپ کو ملا تو بھی الحمدللہ اور اگر اتنی کوشش کے باوجود بھی وہ چیز نہیں ملی تو بھی الحمدللہ اور یہی چیز جناب نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھائی جب تک تم سرات مستقیم پر رہو گے دنیا کی حکمرانی کرو گے اور جب تم نے یہ راستہ چھوڑ دیا اللہ یہ طاقت تم سے لے کر کسی اور کے حوالے کر دے اللہ علیہ وسلم نے اپنے صدی 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 اللہ علیہ وسلم نے اپن